بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موٹروے کیس میں ایک بہت بڑا ہائی پروفائل کیس تھا پاکستان کا بلکہ شاید ایشیا یا پھر پوری دنیا کا ایک بڑا کیس تھا پوری دنیا کے اخبارات نے اس کیس کو ریپورٹ کیا کئی دنوں تک سوشل میڈیا پر یہ کیس چلتا رہا اس حوالے سے ایک بہت بڑی بہت اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے بڑی ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی ہے میں آپ کے سامنے وہ تمام ترین اپ ڈیٹس بھی رکھوں گا لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مختصر سا میں آپ کو یہ قصہ سنا دوں کہ یہ ہوا کیا تھا کیونکہ ہم پاکستانی ان واقعات کو بھول جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا ہماری یاداش بہت کمزور ہے پچھلے سال نو سپٹمبر کو لاہور گجرہ والا موٹروے پر ایک مقام ہے گجرپورا وہاں پر ایک عورت اپنے دو بچوں کے ساتھ لاہور سے سیالکورڈ یا گجرہ والا کی طرف جا رہی تھی راستے میں اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا وہ جب پیٹرول ختم ہوا تو انہوں نے اپنی گاڑی سائٹ پر رکھی سائٹ پر کھڑی کر دی اور پولیس سے مدد مانگی اس دوران دو تین ملزمان آتے ہیں دو تین لوگ آتے ہیں اور وہ اس عورت کو بچوں سمیت ساتھ والے کھیتوں میں لے کے جاتے ہیں ہم نے آپ کو وہ مقام بھی اس وقت دکھایا تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہاں پر اس لڑکی اس عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں دو بندے پھر اس کے بعد یہ خبریں میڈیا پر چلتی ہے شروع میں تو یہ کیس اتنا کوئی ہائلائٹ نہیں کیا گیا لیکن ایک دو دن بعد تقریباً 11-12 سکٹمبر کو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے بہت ہی بڑا خیر میڈیا نے سوشل میڈیا نے اس کو ریپورٹ کرنا شروع کیا 14 دن تک پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل سکا اور پولیس بچاری ادھر ادھر بھاگتی رہی اس وقت ایک سی سی پیو لگے تھے لاہور کے عمر شیخ صاحب انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ڈی تھی بڑی ہی عجیب سی سٹیٹمنٹ تھی کہ اس عورت کو موٹر ویس سے نہیں جانا چاہیے تھا اس عورت کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا اس عورت کو اپنا پیٹرول یا گاڑی دیکھنی چاہیے تھی بڑی متنازہ سی سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے بعد ان کے اوبر بھی کافی تنقید ہونا شروع ہوگی بار آر اس کیس پر مظاہرے کیے گئے اس کیس پر لیکچرز دیئے گئے بہت سے لوگوں نے فتحے جاری کیے سب لوگوں نے دانشوری ماری ہم نے بھی اپنی دانشوری خوب جاری تھی کیونکہ موقع تھا ہر بندہ اس سے ریٹنگ لے رہا تھا جتنی رہ سکتا تھا لیکن اس کے بعد ہم اس کیس کو بھول گئے چودہ دن بعد دو اصل ملزمان ہیں وہ گریفت میں آگئے تھے لیکن ان چودہ دنوں کے درمیان پولیس نے کچھ ان لوگوں کو گریفتار کیا جن کا ان ملزمان سے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی تعلق تھا وہ کچھ ان کے رشتدار تھے کچھ دوست تھے بارال ایک پہلا ملزم جو پیش ہوا جس کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر چلتی رہی وقار الحسن اس کا نام تھا یہ اس کی تصویر اس وقت یہاں پر لگی ہوئے یہ سب سے پہلے مارڈل ٹاؤن سیئے پولیس ٹیشن نے پیش ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی میں ملزم ہوں مجھے پکڑو اور میڈیا نے اس حوالے سے خبریں دینا شروع کر دی کہ میں انکلپرٹ وقار الحسن جناب پکڑا گیا لیکن تین یا چار دن بعد یہ خبر آتی ہے کہ عورت خود بیان دیتی ہے کہ بھائی یہ تو ملزم ہے ہی نہیں یہ موقع پر موجود نہیں تھا اور وقار الحسن بھی کہتا کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کرو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں شفقت کو جانتا ہوں نہ میں وہ عابد ملحی کو جانتا ہوں جو مین کلپرٹ ہیں مین ملزمان ہیں ان کو نہیں جانتا میں تو میرا اس کیس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود وقار الحسن کو پولیس کی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے خیر اس کے دو تین دن بعد خبر آتی ہے کہ جو شفقت ملزم ہے جس نے ریپ کیا تھا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کو عورت کے پاس لے کے جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ پہچان لیتی ہے کہ بھئی یہ ملزم ہے اور اس کے کچھ دنوں بعد عابد ملحی جو ہے جو مین ملزم ہے سب سے بڑا سرغنہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی یہ گرفت میں نہیں آرہا تھا بارال یہ تھک ہار کر جب پیسے وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سارے آسرے ختم ہو جاتے یہ اپنے گھر جاتا ہے اور یہ اپنے گھر میں اپنے والد سے ملتا ہے اس کا والد اس کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے والد ہی پولیس کو پکڑوا دیتے ہیں اس وقت پولیس نے پچاس لاکھ روپے انام رکھا تھا کہ جو عابد ملحی کو پکڑوائے گا ہم اس کو پچاس لاکھ روپے دیں گے لیکن ابھی تک عابد ملحی کے والد کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا گیا بلکہ اس کہانی کو بھی طور مڑور پیش کیا گیا کہ جناب پولیس نے خود آپریشن کیا خود ٹریس کیا اور خود ہی گرفتار کیا جبکہ عابد ملحی کے والد نے بہت سارے انٹرویوز دیئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے خود پکڑوایا ہے اب میرا بیٹا میرے گھر آیا اس کو میں نے کہا کہ آپ پر ٹہرو میں تمہیں کھانا لاکر دیتا ہوں کپڑے لاکر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے پولیس کو کال کی پولیس آئی اور پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی تھی خیر یہ تو یہ سالی پہانی تھی پھر یہ کیس عدالتوں میں چلتا رہا ڈی ای نے ہوا اور ڈی ای نے بھی دونوں ملزمان کا عابد ملحی اور شفقت کا میچ کر گیا اس کے بعد وقار الحسن کو چھوڑ دیا گیا وقار الحسن جو ہے وہ مجالس میں نوہا خانی اور جس طرح سے پڑھتے ہیں ان کا ادھر سے تعلق تھا اور ایک چھوٹی موٹی سن کے دکان گی تھی دیہاتمی ان کی اس کیس کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا بلکل ماسون تھا لیکن میڈیا نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مافی نہیں مانگی اب جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کیس میں جو ڈیولپمنٹ اہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیمپ جیلوے آج عدالت لگی ہے اور چار گھنٹے اس کی ساری جو سمات چلتی رہی جج ساہد جو انٹی ٹررس کورٹ کے ہے ایٹی سی کے انصدار دشدگردی کورٹ کے جو جج ہے ارشد حسین بھٹا صاحب جو شروع دن سے اس کیس کی سمات کر رہے تھے وہ بھی عدالت ادھر جیل میں موجود تھے وہی بھی عدالت لگی ہوئی تھی ملزمان کے وکیل بھی موجود تھے ملزمان کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب ہمارے ملزمان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے ان سے قبول کروایا گیا انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا جبکہ پروسیکیوشن ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں دی ای نی میچ کر گیا تمام ثبوت شواہی ٹیلی فون نمبرز گواہ سب کچھ مل گیا عورت نے اپنا بیان ریکارڈ کروا لیا ان کی شناخ پریڈ بھی ہو چکی ہے تو یہ جناب مجرم ہے جس پر عرشد حسین بھٹا صاحب جو کہ عدالت کے جج ہے دشتگردی عدالت کے جج ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ ٹھیک دو دن بعد کل نہیں یعنی کہ پرسو یہ سنایا جائے گا کل جمعہ ہے پرسو ہفتہ ہے تو ہفتے کے دن یا میں بھی لیٹ ہو گیا تو پیر کے دن یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا ایک تاریخی فیصلہ ہوگا ایک بہت بڑا کیس تھا اب اس کیس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے وہ تو ججز کا کام ہے ججز بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ فیصلہ سنانا ججز کا کام ہوتا ہے پولیس کا یا ہمارا کام نہیں نہ عوام کا کام ہے ریاست کا کام ہے اور اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے کہ سریعام فانسی جب مطالبات ہو رہے تھے کچھ لوگ کہہ رہے کہ فانسی ہونی چاہیے نہیں ہوگی میرا ایک اپنا انتاظہ ہے اس کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جس طرح سے حالات ہے ایف ای ٹی ایف کا پریشر ہے جس طرح سے ایف ای ٹی ایف نے ہمیں ابھی تک گرین لسٹ میں رکھا ہوا اور جون تک گرین لسٹ میں ہمیں رکھا جائے گا تو اگر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں حقائق اور دلائی کو دیکھتے ہیں یہ لیے کہ جذباتی ہو کر اگر ہم کوئی بھی فیصلہ سنا دے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی قسم کی کوئی سزائے موت ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کو فانسی کی سزا فیلحال نہیں سنائی جا سکتی اس سے پہلے ہم نے زینب مدر کیس میں دیکھا کہ عمران علی کا بہت تیز ترین ٹرائل کیا گیا اور غالباً دو سے تین مہینوں کے اندر اس کو سزا سنا دی گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈی اے نے جلدی میچ کر کیا تھا پولیس نے چلانچل دی جمع گرا دیا تھا اس کیس میں ڈی اے نے کو میچ کرنے میں تھوڑی سی مشکلات تیش آئی وہ تھوڑا ٹائم لگا وہ تمام ترد جو ثبوت ہے حقائق ہے ان کو جمع کرنے میں شواہد کو جمع کرنے میں ٹائم لگا تھا پولیس کو اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے بارال اب کیس مکمل پور طور پر تیار ہے اور معزز جج صاحب نے اشر حسین بھٹا صاحب جو کہ ایٹی سی کے جج ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پرسو یہ فیصلہ سنایا جائے گا کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے انشاءاللہ میں خود وہاں دشدگردی کے عدالت میں موجود ہوں گا اور جیسے ہی فیصلہ آتا ہے وہاں سے ہی لائف آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہوا جس وقت فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا اور یہ روایت ہے کہ وہاں پر ملزمان موجود ہوتے ہیں تو یہ عابد ملحی اور شفقت یہ دونوں وہاں پر موجود ہوں گے تاریخی کیس ہے لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے جو چیز میں ہر سوشل کرائم کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ہم لوگ کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا کہا پر ہوا کیوں ہوا لیکن ہم نہیں یہ کہ ہم سیکھ جائے کچھ ہم نے نہ زینب بڑر کے اس سے کچھ سیکھا نہ موٹر وے کے اس سے کچھ سیکھا نہ ہم نے مریب جو گجرات کی لڑکی ہوسٹل والی اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے صرف ہم لوگ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ کب کیسے اور کیوں ہوا ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا اور آگے بھی اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کل کو ہمیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے ملک کی عزت کا بہت سارا خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات